جناب ریسنٹلی یہاں پہ اوبر کی طرف سے ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ اناؤنس کی گئی ہے قطر کے امیر جناب شیخ تمیم بن حامد التانی کے چھوٹے بھائی شیخ خلیفہ بن حامد التانی نے یہاں پہ ایک پروگرام منقتیا اور اس میں انہوں نے یہاں پہ جتنے بھی سیکیورٹی فورسیز اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ قطر میں جنہوں نے ورلڈ کپ کی سیکیورٹی اور وہاں پہ ولنٹیرز کے طور پہ کام کیا ان سب کا شکریہ ادا کیا اور ویڈیو میں بھی آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے انہوں نے ایک چھوٹا سا مختصر سا ایک وہاں پہ پروگرام کیا اور اس میں سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور ان کو باور کروائی گئے جتنا بھی یہاں پہ پہ پروگرامات ہوئے اور اس میں جتنے بھی یہاں پہ ایفرٹس تھیں اس میں حکومتی مشینری اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ولنٹیرز کا کردار تھا اور اس کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی سیکیورٹی فورسیز تھیں اور جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے یہ سب ان کی محنت کا سمر ہے اور ماشاء اللہ بہت اچھا یہاں پہ قطر میں ایک فنکشن ہوا ٹورنمنٹ ہوا پوری دنیا یہاں پہ آئی اور ایک اچھے کھیل کا ایکسپریئنس اور اچھی یادیں لے کے وہ اپنے ساتھ یہاں سے گئے اور یعنی قطر کا ایک اچھا امیج دنیا کے سامنے جو گیا اس کے پیچھے جو ہے وہ آپ سب لوگوں کی محنت اور آپ سب لوگوں کی لگن اور آپ سب کی اپنے کام سے دلچسپی کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا اور اس چیز پہ انہوں نے یہ یہاں پہ حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا یہاں پہ جتنی بھی سیکیورٹی فورسز تھیں ان کا بھی شکریہ ادا کیا اور باقی لوگ جو یہاں پہ رہنے والے اسپیکٹیٹرز تھے جو آئے ہوئے تھے باہر سے جو یہاں پہ ریائشی تھے اور جو یہاں کے مواطنین اور قطری لوگ ہیں ان سب کا وہاں پہ انہوں نے تہر دل سے شکریہ ادا کیا اور اس امید کے ساتھ کہ جب بھی قطر کو اس طرح کی ضرورت پڑے گی تو آپ سب اسی طرح انشاءاللہ مستقبل میں بھی قطر کی م کہ ٹورنمیٹس ہو رہا ہوں گے دوہ دار تیس میں بھی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ٹوئنٹی تھرٹی کا ویجن بھی ہے اس میں بھی ابھی چل رہا ہے نظام اور انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو اور بھی بہت مزید آگے مستقبل میں خبریں ملتی رہیں گی بہت اچھی اچھی خبریں آنے والی ہیں جناب ریسنٹلی یہاں پہ اوبر کی طرف سے ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ انانس کی گئی ہے اور اپنی طرف سے انہوں نے ایک اوورویو دیا ہے کہ ورلڈ کپ کے دوران جو اوبر کی جو یہاں پہ ڈرائیوز ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ سب سے زیادہ جو ویزٹ کیا گیا ہے اور قطر میں جتنی اوبر استعمال کی گئی ہے یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ بنایا گیا جس میں ٹو پائنٹ سکس ملینز رائیڈز ہوئی ہیں قطر کے اندر اور اس کے علاوہ ایک لا دس ہزار ویزٹ صرف ایک جگہ گئے ہیں سوچیے وہ کون سی جگہ ہوگی وہ ہے جناب خلیفہ سٹیڈیم جو یہاں پہ قطر کی ایک مشہور جگہ ہے جہاں پہ ویلوجو مال ہے اور اس کے علاوہ ایسپائر پارک ہے اسپیٹار ہسپیٹل ہے اور ٹونٹی ٹونٹی ٹو بیلڈنگ جو آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیوز میں جس کے ایک ڈیزائن ہی پورا ٹو زیرو ٹو بنا کتور یعنی دو آزار بائیس کے ڈیزائن پہ بنیوی بیلڈنگ ہے یہ بھی اس کے نزدیک میں اور یہاں یہ ایک آئیک آئیکونک جگہ ہے قطر کی اور اس کے نزدیک میں جتنی بھی یہاں پہ رائیڈز ہوئی ہیں وہ ایک لاکھ دس ہزار رائیڈز جو ہیں صرف اس ایریے میں ہوئی ہیں اور یہاں پہ لوگوں نے بہت ویزٹ کیا ہے اور انہوں نے ایک تو یہاں پہ میچ تھا حلیفہ سٹیڈیم میں اس کے ساتھ میں وہاں پہ بہت بڑا مال ہے جس کو ویلوجو مال کہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور مال ہے حیات پلازہ جس کو بتیں اس کے اندر بھی فوڈ ک مال ہے وہاں پہ لوگ بہت سارے گئے اور سب سے اچھی اور یونیک جگہ جو ہے اس کے بیک سائیڈ پہ بالکل آپ کو نظر آئے گی جس کو اسپائر پارکت ہے وہاں پہ لوگ جاغنگ کے لی جاتے ہیں اور گنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ بھی مختلف سارے کی کیاوسک لگی ہوئی تھی اور بڑا ایریہ ہے وہاں پہ بھی لوگ نے جا کے بہت سارا انجوائی کیا ہے اور قطر کا جو سب سے آئیکونک ایک جس کو ٹارچ ہوتل کا جاتا ہے وہ بھی یہ خلیفہ سٹیڈیم اور و بھی واقع ہے اور اس وجہ سے بھی لوگ موسٹی یہاں پہ گئے ہیں اور ریزٹ ورہا کیا ہے لوگ نے یہاں پہ اور یہ اوبر کی طرف سے ایک انونسمنٹ آئی تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی پوری دنیا کا معلوم ہے جناب یہاں پہ قطر میں فٹبال ورڈ کپ بڑا اچھا اور ایک یونیک یہاں پہ ٹورمیٹ ہوا اور یہاں پہ دنیا کو بہت کچھ نیا بھی دیکھنے کو ملا جس میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حامد التانی کی طرف سے مسیح کو جب وہ ٹرافی لینے کے لیے جا ر بسیکلی یہ جو بشت مسیح کو پہنائی گئی تھی یہ عرب لوگوں کی ایک پرانی ثقافت ہے جو ان کی ثقافت کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی یہ اعزازی طور پہ کسی کو پہنائی جاتی ہے اور مسیح نے ورڈ کپ جیتا اس کو شیخ تمیم بن حامد التانی نے بشت پہنائی اس کے بعد جا کے اس نے جو ورڈ کپ کی ٹرافی تھی جو آپ نے ویڈیو زورہ دیکھی ہوں گی بہت ساری اور اس کے بعد تنقید تو ہوتی رہتی ہے ظاہر ہے جو مغربی میڈیا ہے جن کو ہمیشہ پیٹ میں مرود رکھتے ہیں مسلمان مبالک کے خلاف یا ہماری ثقافت کے خلاف جو مسلمانوں کی جو اقدار ہیں ان کے خلاف تو وہ کرتے ہی رہتے ہیں لیکن اس وقت جب وہ پروگرام ہو رہا تھا اسی وقت بہت ساری ویڈیوز بعد میں وائرل بھی ہوئی کہ جو بریٹن کا میڈیا تھا جو وہاں پہ اس وقت دسکیشن گوارہ کر رہے تھے اس پر تو انہوں نے اسی وقت اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ یہ مسیح کو ارجنٹین کی بہت اپنی شرٹ پہن کے تو پھانی چاہی یہ تھی اس کو یہ چیز آہ ریفیوز کرنی چاہیے تھی لیکن اس میں فیفا کے جو آہ چیف ہیں جانی وینٹینو انہوں نے اس میں کچھ آبجیکشن نہیں کیا اور اس کے علاوہ مسی نے تو پراؤڈ فیل کیا اس نے اس وقت اٹھا لی بہرحال یہ تھی بیشت کی کہانی اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہاں پہ قطر میں جتنی بھی آہ بیشت کی دکانیں تھیں سوسی طور پر میں اس کے سٹور ہیں تو وہاں پہ بہت سارے لوگ وہاں کے ارجنٹین کے فین آئی رہی اور فارن فینز جتنے بھی تھے تو انہوں نے دھڑا دھڑ وہ بیشت خریدنا شروع کی اور پین کے انہوں نے ایک ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی اور ماشاء اللہ ان کا ٹرینڈ کامیاب بھی ہوا اور اس سے ایک اور جو ہے وہ ان کو جلن محسوس ہوئی ہے مغربی میڈیا کو اور لوگ جو تھے یہاں پہ آئے ہوئے تھے ان کا ایکسپینئنس ایک یونیک ایکسپینئنس رہا اور قطر کے بارے میں ان کے بہت اچھے رائے اور فیلنگز یہاں سے لے کے گئے ہیں وہ اپنے لیے اور انہوں نے اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے بہت س ایکسپینئنس رہا اور ہماری امید ہے کہ اس کے بعد بھی جہاں پہ اس طرح کے ورلڈ کپ کے انعقاد ہوں تو قطر سے سیکھنے کا ان کو موقع ملے اور یہ تھی یہاں کی آج کی کچھ نیوز اور اس کے علاوہ اگر آپ قطر کی نیوز میں انٹرسٹڈ ہیں اور اس طرح کی خیبیں ورہا اور یہاں کی معلومات اور ویلوگز ورہا اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں جل کسی دوسری ویڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اور خدائب آمان